ورحمت اللہ یہ بیٹھ جاتا کرسی پہ یہ وزاد فرما لیں جزاک اللہ کافی تفصیلی سوال ہے ہمارے مقدمت و مدینہ کی ایک پوری کتاب ہے کرسی پر نماز کے بارے میں کرسی پر نماز کا طریقہ وہ پڑھ لیں یہ پر تو قادر ہے سجدہ تو زمین پہ کرے گا ہاں اگر سجدے پر قادر نہیں ہے کیونکہ اس نماز سے مقصود وہ سجدہ ہے اور یہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو سجدہ معاف ہوگا تو قیام معاف ہوگا سجدہ معاف ہوا تو قیام معاف ہوگا تو آپ اس کے لئے حکم یہ ہے بلکہ افضل ہے اس کے لئے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے لیکن اگر کھڑے ہوگے پڑھتا ہے اور سجدہ اشاروں سے کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن بیٹھ کے پڑھنے کی سے رخصت ہوگی تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھ کر زیادہ رخصت سمجھ میں آتی ورنہ اگر قیام آئی ہے کر سکتا تو پھر کرسی پر بیٹھ ہی کبھی سے اجازت تو ہے لیکن سجدہ تو زمین پر ہی کرنا پڑے گا اور سجدہ زمین پر کرے گا تو سارے نمازیوں کو ڈسٹرب کرے گا پھر یہ کیوں کہ کرسی ہوگی کرسی اگر پیچھے رکھے گا تو پچھلی صرف خراب ہوگی کرسی اگر ساز رکھے گا تو سجدہ اتنی جگہ پھر کیسے کرے گا مشکل ہو جائے گی اچھا تو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے عام الات میں وہی کرسی پر پڑے تو ہی سمجھ میں آتا ہے سجدے پر کون قادر نہیں ہے جیسے گھٹنا فورڈ نہیں کر سکتا گھٹنا سخمی ہے یا آنکھوں کا اپریشن ہوا ہے کہ جھکائیں گا تو آنکھ کا مسئلہ بنیں گا تو اب اسے رخصت ہے اجازت ہے ورنہ اگر صرف قیام پر قادر نہیں ہے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہ تکبیر تحریمہ یہاں تک اگر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے تو وہ کہہ لے اور پھر بلے بعد میں بیٹھ کے پڑے لیکن زمین پر بیٹھ جائے سجدہ تو کر نہیں ہے اس نے زمین پر تو یہاں بھی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے لیکن سجدہ زمین پر برحل کرنا پڑے گا اسے اکیلے کر رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ جائے سجدہ زمین پر کرے پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ جائے یہ ہو سکتا ہے اگر سجدے پر قادر نہیں تو آپ کیونکہ کیاں معاف ہو گیا تو آپ کرسی پر بیٹھ کر بڑھے اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر بڑھے افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر بڑھے اچھا اس میں آپ اگر وہ صف کے درمیان ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی جو سیڈ ہے پاؤں کی وہ کرسی کے پائے پچھلے پائے وہاں پر ہو تو یوں ہوگا کہ وہ سید میں کرسی آ جائے گی اور یہ کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے قیم مقام ہو جائے گی اور اس میں کھڑا نہ ہو کھڑا ہوگا تو یہ صف کے کرسی سے آگے کھڑا ہوگا اور صف ساری ادھر ہے اور یہ آگے کھڑا ہے صف ساری ٹیڑی ہو جائے گی اس سے جب سجدے معاف ہونے کی وجہ سے قیام معاف ہو گیا تو آپ بیٹھ کر ہی پڑھے تاکہ صف بھی ٹیڑی نہ ہو صف میں مسئلہ نہ بنے اگر کوئی بلا عذر کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو زہرہ مجرے میں اس کی وجہ سے قطع صف بھی ہو رہی ہے اس کی اپنی نماز کا بھی مسئلہ بن رہا ہے بلا وجہ اگر پیٹھ کے پڑھتا ہے تختے پر سجدہ کرنا دیکھو جب اسے سجدہ معاف ہو گیا تو آپ اشاروں سے سجدہ کرنا ہے اور اشاروں ہی سے سجدہ کا حکم ہے اب پھٹے پر سجدہ کی کی تو ہو نہیں سکتا وہ تو زمین پر کرنا ہے تو پھٹے پر جو کر رہا ہے سجدہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ بس اشاروں سے کرے اس میں ایک بات کی اتیاد کرے کہ رکوع کا اشارہ کم ہو سجدہ کا اشارہ زیادہ ہو نیچے ہو اگر اس کے براخص کیا تو نماز ہی نہیں ہو آپ ذرا غور کریں کہ پھٹے پر جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رکوع میں تو یہاں کر لیا نیچے اور سجدہ کی باری آئے تو پھٹے کیوں پر رکھ لیا اب سجدہ کم جوکے اور رکوع میں زیادہ جوکے تو نماز ہی نہیں ہوگی کہ جسے اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے لئے یہ فرض ہے ضروری ہے کہ رکوع میں کم جوکے اور سجدہ میں زیادہ جوکے اور پھٹے پر جو جو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے تو پھٹا تو اوپر ہوتا ہے اب وہ پھٹے پر یوں کر رہا ہے سجدہ اور رکوع میں یوں کر رہا ہے رکوع میں یوں جو کر رہا ہے اب رکوع میں زیادہ جو کر رہا ہے فٹے پہ سجدہ کرنے کے وجہ سجدے میں کم جوکر ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی تو اس مات کا بھی خیار رکھنا ہے فٹے پہ اگر کیا بھی تو ٹھیک ہے لیکن رکوع میں پھر کم جوکے اور سجدے میں زیادہ جوکے اس کا خیار رکھے یہ ضروری تو یہ تینوں باتوں کا جواب ہوگیا باقی تفصیل پڑھنی ہے تو اس کتاب کے اندر پڑھ لی لیے گا کلسی پر نماز کے حوالے سے